موسیقی 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 نئی چلے گئے اکھے پار امہ دیتا جان لے تیری باری آئی ہے تیری باری آئی ہے کدس کدس پہلے لے تیری آئی ہے سندہ بار کھڑا ہوں دلی کے کناٹ پلیس میں جس کو دلی کا دل کہا جاتا ہے جہاں پر آج ایک پردشن ہے جی نیو کے چھاتر ہیں اور میرے ساتھ ایک جینو کے چھات موجود ہیں تو آپ بتائیں گے کہ یہ کس اس میں آپ پردشن کر رہے ہیں کیا آپ کی مانگ ہے ہم یہاں پر ایک میسیج کنوے آئے ہیں کہ لگاتر آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ سکشا مہنگی ہوتی جا رہی ہے تو میں آپ کو پہلے تھوڑا جینو کا بتا دیتا ہوں کیسے کیا ہوا 28 اکٹوبر کو آئی اچے آئی اچے ملک کی یہاں پر جو ہوسٹل کمیٹی ہے اس کی میٹنگ ہوئی تو اس میں ایک نیا ہوسٹل میں نے پاس ہوا تو اس میں کیا ہوا ہے جیسے کی ہمارا ہوسٹل کا روم رینٹ ہے وہ دس سے تین سو جو سب پھیل رہا ہے اس کے علاوہ اور کیا ہے جیسے یوٹیلیٹی چارجز ہم پہلے کچھ نہیں دے دیتے یوٹیلیٹی چارجز مطلب کی بیجلی وائی فائی پانی ان سب کا وہ ہم پہلے کچھ بھی نہیں دیتے جو بتائیں انیورسٹیٹی پی کر دیتی اس کا اب ہمیں پی کرنا پڑے گا ہمیں میٹر لگیں گے اور اس کا سب پی کرنا پڑے گا اس کے علاوہ سرویس چارجز سرویس چارجز میں کیا آئے گا جو سینیٹیشن ورکر ہیں جی ان کی سیلری جو میس ورکر ہیں ان کی سیلری کوک ویگرہ سیلری ان سب کی سیلری آئے گی تو وہ بھی ہمیں اب پی کرنا پڑے گا تو ان دونوں کا ملا کے ہمارا پرمنت لبک دو زار سے اپنے نکل جائے گا اور ہم اولیڈی جو میس بیل ہے وہ ایچ پر ایکچول ہمارا کیا آتا ہے دھائی سے تین ہزار کے بیچ میں آتا ہے اور اس کے علاوہ ہمارا جو ہوسٹل کا رینٹ بڑھا تو کھل ملا کے پہلے ہم دھائی سے تین ہزار جو دے 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 اب ہم لبک اس کو پانچ ہزار تک پرمنت لبندے کو پرمنت دینا پڑے گا تو دوسرا ایک اور بتا دیتا ہوں جنیو کا جو ڈیمیو گرافی جن کی جو پیرنٹ کی انکوم بارہ ہزار منت سے کم ہے وہ پانچ ہزار پرمنت کا اس ہی میں لگ جائے گا تو اس کا کیسے گزارہ پائے گا کیسے شکشہ لے پائے گا کیا وہ پڑ پائے گا یہی ہم کہہ رہے ہیں اچھا اس میں جیسے گورنمنٹ بینکوں کو میں جیسے یہ ہوا گورنمنٹ نے اس میں رہت دی تو آپ کیا چاہتے ہیں کہ گورنمنٹ اس میں یا یو جی سی کی ترو کچھ اس میں کوئی آپ کو مطلب آپ کی جو یونیورسٹی ہے اس کو کوئی رہت لے دیکھیں آپ دیکھیں کہ جو کورپر ٹیکس ہے وہ کافی ریڈیوز کر دیا ہے محافی کر دیا ہے اس کے علاوہ بہت سے آپ دیکھوں گے کافی جگہ کچھ کمپنیاں ہیں جو انسولینسی والے میں اس میں آ جاتے ہیں تو آپ دیکھیں گے ایسے پیسہ بہت برباد ہو رہا ہے اسٹیچو کے اندر پیسہ جا رہا ہے لیکن جب آپ کو کسانوں کو کرز ماپ کرنے میں اسٹیچوڈینٹ کو سیکھشہ دینے میں وہاں جب آپ کا آتا ہے تو آپ ہاتھ کھڑے کر دیتے ہیں کہ نہیں ہم اس میں نہیں دے سکتے اسٹیچوڈینٹ ایجوکیشن ایجوکیشن فیوچر میں انویسٹمنٹ ہے آپ اسٹیچوڈینٹ کے اندر انویسٹمنٹ کریں گے تو وہ دیش کا فیوچر بنایے گا تو آپ ایسے جو جہاں پہ اپن کو ایفیسیٹ انویسٹمنٹ بولے مطلب اتنا زیادہ جو اسٹیچوڈینٹس ہیں یا ان کے پیرنٹس ہیں ان کے اوپر بہت چھوڈ ڈالا جا رہے ہیں اس کے بارے میں کیا کہنا چاہے اگر تھوڑا میں سیمبل واسا میں بولوں گا آپ کیا دیکھ رہے ہیں جیتی بھی کمپنیاں جب اسٹارٹی میں کیپیٹلزم اسٹارٹ ہوا تھا میں تھوڑا سا ٹیکنیکل میں آ رہا ہوں تو کیپیٹلزم کو ایتنا مطلب سمجھ لیجئے بس پروفیٹ پروفیٹ کم آنا ہے جی ویل فیر سے مطلب نہیں ہے تو جب اسٹارٹ ہوا تھا کہ ان کا پروفیٹ بہت بہت زیادہ تھا لیکن جو جو ٹائم بیتا تو ان کا جو پروفیٹ مارجن ہے کم آتا گیا جو کورپیٹ وغیرہ ہے وہ کیپیٹلزم اپنا پروفیٹ کہاں سے لے گا وہ کیا کرے گا جو ویز ورکر ہے اس کی سیلری کم کر دو ٹھیک ہے تو ویز ورکر ہے وہ سیلیو سی کم جب میں پڑھا لکھا ہوں میں تو جھاڑو لگاؤں گا نہیں ایسا تھا ہے کہ میں کم پیسے پیسے کام کر لوں گا کم پیسے میں کام کون کرے گا کم پیسے میں کام وہ کرے گا جو انپڑ ہے جو انسکیلد ہے مطلب ایک سامنطوادی سوچ سامنطوادی سوچ سامنطوادی سوچ اور جو یہ کمیونیجم ہے جو رائٹ اس کے ساتھ ملا ہے دونوں نے اس کے جو ڈیڈلی کومینیشن ہو گیا ہے تو یہ کیا چاہ رہے ہیں کہ ہم ایک ایسا پھول کر دیں جہاں کے اندر جو ویز ورکر ہے ان کا ویز کم آ جائے اور جس کے پاس پیسہ وہیں پڑ پائے گا وہیں اچھی جو پر جگہ جا پائے گا تو ایک آپ دیکھیں کہ جو ایک ڈیوائیڈ کریٹ ہو رہا ایک کلاس بن رہی ہے جو جو ہائی کاسٹ ہائی کلاس ایک تو وہ بن رہا ہے اور جو ساتھ جو نیچلے تبکے کے لوگ ہیں جو جن کو بہت کم ویز مل رہا ہے آپ نے روزمانہ جندگی وہ اچھے سے نہیں گجار پا رہے ہیں تو یہ ایک ڈیوائیڈ کریٹ ہو رہا ہے میں ایک بہت اہم سوال آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ جے این یوں میں خاصل سے جو او بی سی ایس سی اور مائنورٹی یہ زیادہ ہیں یا جنرل کارٹ زیادہ ہے کیونکہ جہاں دیکھا جاتا ہے کہ جن یوں میں جو ایک چیڑا جو ہوتے ہیں وہ او بی سی مائنورٹی ایس سی اشتر تبکے سے جو لوگ ہیں وہ بہت اوچے پر جاتے ہیں اس کو لے گا کچھ کہنا چاہیں گے ہاں اس میں جن یوں کا آپ کو میں تھوڑا جو ایڈمیشن پولیسی ہے اس کا بتا دیتا ہوں ایڈمیشن میں جن یوں کے اندر دو طریقے ایڈمیشن پولیس ہے ایک ہے ریجرویشن اور دوسرا ہے ایک ڈیپریویشن پوئنٹ ڈیپریویشن پوئنٹ تو کیا ہے جیسے کچھ دور دراز تکے ریموٹ ایریا ہیں جیسے کچھ ڈیسٹرک ہو سکتے ہیں راستان کے ڈیسٹرک ہوگے بار آب آس وارہ ہوگے ایسے کسی کہ ان کو وہاں سے پڑے بچوں کو الگ سے 2% 3% الگ سے مارکس ان کے ایڈ ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو ان کو لانے کے لیے اس کے علاوہ گرس ہیں گرس کو بھی الگ سے 5% مارکس دیے جاتے ہیں تاکہ جو ایک جو نیچے کا طبقہ یا پھر جو ایکسپلوٹیڈ جو طبقہ ہے اس کو مکھے دارہ میں لاز سکے ہیں اس کے علاہ دوسری جو ریجرویشن وہ لوگ بھی پرباویت ہو رہے ہیں ہاں وہ میں بتاؤں گا آپ کو دوسرا کیا ہے کہ ریجرویشن پولیسی وہ بھی یہاں لاغو ہیں اب میں یہ جینیو میں کیسے کام کرتا اس کا آپ کو بتاتا ہوں 2010 سے 2011 اس ٹائم پہ جو میں نے آپ کو بتا ہے 12000 سے منتلی جن کی انکم کم ہے وہ طبقہ یہاں تھا 20% ٹھیک ہے 2011 سے 12 کے بیچ میں جینیو کے اندر OBC ریجرویشن بھی لاغو ہوا 20 سے بڑھ کے ہو گیا 40 کے لبک چلا گیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ریجرویشن پولیسی ہیں ڈیپریشن پوائنٹ ہے اس نے اچھے سے کام کیا جو نیسر والا طبقہ ہے اس کو اٹھا کے ہاں تک لے پائے اس کو اچھے سکھا لے پائے دوسرا آتا ہوں کیسے اس کا پرواہ نیچل تک پڑتا ہے دو سال پہلے یہاں پہ جنیوی کے اندر شیٹ کٹ ہوا تھا شیٹ کٹ کا 40 41 پرس تھا 12 جاس انکم کم والا 37 38 پرس پہ آ گیا جب شیٹ کٹ ہوتی ہے تو شیٹ کٹ ہوتی ہے جو نیچل تک پہ پڑھ رہا ہے جو جن سن کی 41 42 پرس پرس تھی وہ گھٹ کے 38 پرس آ رہی ہے تو یہ ہی ہے جب یہ فیس بڑھے گی جو ابھی بڑھا ہے ساتھ میں نیچل تک ساتھ جو جن ڈر کنار کر رہے ایک لڑکی کو نہیں پڑ پائے گی تو یہ ہی ہم جو چاہ رہے ہیں اس سے فیس سے بڑھنے سے بہت جو آپ کو میں بہت 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 دنیو جی نیچل نے شاید جو 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 نیچل یونیوریسٹی کھلی ان کے ٹائم میں آئی ایم جو جو نیچل یونیوریسٹی اور چاہے وہ نورتن جو فیکٹریانز تھی جو میلے تھی جن میں کام ہوتا تھا شاید میرے خیال سے مین مدہ یہ ہے کہ نہرو کی جو ایک بات ہے انہوں نے بولا تھا جو آج کا بچہ ہے کل کا بھوشیہ ہے کل کا بھارت ہے اگر ہم اس کو شکشہ سے ونچت کر دیتے ہیں یا شکشہ سے اس کو دور رکھ دیتے ہیں تو ہم کہاں بھارت کو لے کر جا رہے ہیں میں خالی صادق کیمرا منیش کے ساتھ دھاکڑ خبر